اسلام علیکم ناظرین ناظرین دوسری جنگ عظیم کی اختتام پر جرمن فوج کو فرانس خالی کرنے کا حکم ملا تو جرمن کونٹ نے افسروں کو جمع کر کے کہا کہ ہم ناظی جنگ ہار چکے ہیں فرانس تقریباً پچاس سال تک ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ شاید اگلے دوبارہ فرانس میں داخلے کی اجازت ہمیں کبھی نہ ملے اس لیے میرا حکم ہے کہ پیرس کے اجائب گروں نوادرات سے بڑے نمائش گروں اور ثقافت سے مالا مال ہونر قدون سے جو کچھ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو جب فرانسیسی اس شہر کا اقتدار سنبھالیں تو انہیں جلے ہوئے پیرس کے علاوہ کچھ نہ ملے جرنل کا حکم تھا سب افسر اجائب گروں پر ٹوٹ پڑے اور اربوں ڈالرز کے نوادرات اٹھا لائے ان میں دونچی کی مونالیزہ تھی وین گوہ کی تصویریں وینس ڈی ملو کی مرمری جسمہ گرز کے کچھ نہ چھوڑا جب اجائب گر خالی ہو گئے تو جرنل نے سب نوادرات ایک ٹرین پر رکھے اور ٹرین کو جرمی لے جونے کا حکم دیا ٹرین تو روانہ ہو گئی لیکن شہر سے باہر نکلتے ہی اس کا انجن خراب ہو گیا انجنئر آئے انجن ٹھیکیا اور ٹرین پھر روانہ ہو گئی لیکن دس کلومیٹر تیہ کرنے کے بعد اس کے پائی یہ جون ہو گئی انجنئر آئے مسئلہ ٹھیک کیا اور ٹرین پھر روانہ ہو گئی لیکن چند کلومیٹر بعد بوائلر پھٹ گیا انجنئر آئے بوائلر مرمت ہوا اور ٹرین پھر چل پڑی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ پریشر بنانے والے پسٹن جواب دے گئی انجنئر آئے پسٹن مرمت ہوئے اور ٹرین روانہ ہوئی میرے پیارو ٹرین خراب ہوتی رہی اور جرمن انجنئر اسے ٹھیک کرتے رہی یہاں تک کہ فرانس کا اقتدار فرانسیسیوں نے سنبھال لیا اور ٹرین ابھی فرانس کی حد میں ہی رہی ٹرین کے ڈرائیور کو پیغام ملا کہ موسیو بہت شکریہ لیکن اب ٹرین جرمنی نہیں واپس پیرس آئے گی ڈرائیور نے مکہ ہوا میں لارائے اور واپس پیرس روانہ ہو گیا جب وہ پیرس پہنچا تو فرانس کی ساری لیڈرشیپ اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی ڈرائیور پر گلپاشی کی گئی یعنی کہ پھول نچھاور کیا گیا پھر اس کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا ڈرائیور بولا جرمن گدو نے نوادرات تو ٹرین میں بھر دیئے لیکن یہ بول گئے کہ ڈرائیور فرانسیسی ہے اور اگر ڈرائیور نہ چاہے تو گاڑی کبھی منزل پر نہیں پہنچا کرتی عزیز دوستو عرصے بعد بالی ووڈ نے اس ڈرائیور پر دی ٹرین فلم بنائی کارین اکرام قصہ مختصر مقصود یہ ہے کہ اگر اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بھی دا ٹرین کی سٹوری سے کم نہیں کبھی انجن فیل کبھی پائیا جان کبھی پسٹن پھٹ جاتا ہے کبھی وائلر کبھی بجلی نہیں کبھی آٹے کا بوران کبھی پٹرول کا بوران کبھی ڈالر کا بوران کبھی ایل سی نہیں اوپن ہو رہی کبھی ایمپورٹ پہ پابندی کبھی ایکسپورٹ پہ پابندی کبھی کوئی سکیم کبھی کرز مقاو سکیم ہر قوم کر کے ہم نے دیکھا لیکن ٹرین نہیں چل رہی پارٹیز بدل بدل کر دیکھی لیکن ہمیشہ وہی جماعت کبھی کوئی جماعت آ جاتی ہے کبھی کوئی جماعت آ جاتی ہے لیکن ٹرین جو آگے نہیں بڑھ رہی دو چار کلومیٹر آگے چلتی ہے ایک وقت تھا کہ ملک پاکستان کی ہر شہری پہ دس سے بارہ ہزار پہ کرزہ تھا پھر پندرہ سے سولہ ہزار تھا آج ہر شہری ڈیڑھ سے دو لاکھ رپے کا تقریبا مکروز ہے لیکن ٹرین نہیں چل رہی اتنے کرزہ جات بھی لے لیے ہم نے ملک کو ہر طرح سے استبلش کرنے کی جو ہماری ایٹامک پاور ہے ہم نے اس کو بھی ہنینس کر لیا لیکن ملک پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے تو ناظرین اگر ہم اپنے ملک پر نظر دڑائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم میں کوئی جو ہم جو سیلیکشنز کر رہے ہیں شاید ہم اس میں ہمارا کوئی ذاتی لالچ کی بنیاد پر کر رہے ہیں شاید ہم اس کی سیلیکشن میں کوئی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ اس ٹرین کو آگے نہیں لے کے جا رہا اور ٹرین بار بار جو ایک ہی جگہ پہ ہے اور اب مجھے ڈرائیور کی نیت پہ شک ہونے لگا ہے جس کا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کا کیا کریں اور آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں کہ آخر وجوات کیا ہیں شکریہ